بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت کے راستہ کے پیارے دوچتوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ درود فاطمت الزہرہ شیئر کریں گے اس درود پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس محمدی میں حاضر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفہ راشدین اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کی میں فرمایا کہ میری فاطمت الزہرہ خواتین کی سردار ہیں اس وقت حضرت فاطمت الزہرہ درد زیل درود پاک پڑھ رہی تھی اسی وجہ سے اسے درود فاطمت الزہرہ کہا جاتا ہے تو حضیفہ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک مقصر سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی ضبا دیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ سرو شیئر کر دیجئے لہذا جو کوئی اس درود پاک کو کسرس سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دین اور دنیا میں بلند مقام عدا فرمائے گا ذلوقات اور صاحبِ عصد اور عالی مقام بن جاتا ہے اور پیارے دوستو درود فاطمت و زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاء اللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی بشرت یہ کہ آپ کی دعا جائز ہونی چاہئے جنت کے راستہ کے پیارے دوستو درود پاک کو آپ کسرس سے پڑھ سکتے ہیں نہیں تو کم بس کم ایک تصدی لازمن کر لیا کریں تو جنت کے راستہ کے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ درود فاطمت و زہرہ شیئر کیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا کر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ویڈس ایپ اور ٹویچر پر شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اس قرآنی صورت کو اپنے معمول میں شامل کر کے اپنے معاملات کا حل پا سکیں اور مزید یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئی ہیں تو اور وزانہ ایسے ہی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت پولے گا تاکہ آئندہ بھی ایسے ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تک تک یہ لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوبارہ میں یاد رکھئے گا